اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں انویٹو پاکستان ہم آج ان لوگوں کو جگانا ہے جو کہ جاگنے کی تردد نہیں کر رہے اٹھ ہی نہیں رہے سوئے ہوئے ہیں مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک چیز سے کتنے کاروبار ہو سکتے ہیں ایک جوتا جو آپ نے پاؤں میں پینا ہوا ہے اس کے ساتھ اکیس لوگوں کا کاروبار جڑا ہوتا ہے کوئی سول بنا رہا ہوتا ہے کوئی اس کا سلوشن بنا رہا ہوتا ہے کوئی اس کا دھاگہ جو سلائی ہو رہا ہوتا ہے کوئی مشین جوتے سینے والی کوئی اس کی پالش بناتا ہے یعنی کوئی پتاوہ اس کے اندر بناتا ہے اس کے لیسز بناتا ہے تو پھر جا کے ایک پروڈکٹ آتی ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ زیتون کا تیل کا کام کریں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تیل ہی بیچنا ہے اس کے ساتھ کوئی اور کچھ نہیں ہو سکتا حالانکہ اس کے ساتھ کافی سارے کاروبار جڑے ہوتے ہیں آج میں وہی آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کروں گا کہ کون کون سے کام ایک کاروبار سے آپ کر سکتے ہیں مثلا زیتون زیتون کیا بیج اکٹھے کرنے پہ میں نے تقریباً کوئی ساڑھے پانچ سو عورتیں اور باقی بچے اور مرد ملا کے نو سو لوگوں کو کاروبار دیا ہے آپ جا کے شانگلہ میں دیکھ لیں ہر عورت صبح صبح نکلتی ہے اور شام کو بیج اکٹھا کر کے لاتی ہے وہ لوگ جو ایک ہزار کو بڑی نعمت سمجھتے تھے وہ تین چار ہزار روپیہ بھی ایک دن کا بنا رہے ہیں پھر وہاں سے اکٹھا کر کے تو میں لاہور لے کے آتا ہوں فیصلہ بات لے کے جاتا ہوں اور جہاں جہاں مشینیں میں نے دیئی ہیں وہاں وہ جا رہے تو ٹرانسپورٹ کا بھی کاروبار اس میں انوال ہو گیا اب اس بیج سے نکلا ہوا تیل جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے نعمت ہے جن لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں ہے تھوڑا سرمایہ ہے ایک مرسائیکل ہے ایک موبائل ہے اور دس پندرہ یا بیس ہزار روپیہ ہے وہ ہمارے سے تیل لے کے تو آپ اپنے اردگد آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے محلے میں عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں آپ کا بیل بجاتی ہیں دروازہ نوک کرتی ہیں کہ سرف لے لو یہ لے لو یہ چیز لے لو یہ ہم ڈسکونٹ پہ دے رہے ہیں اس طریقے سے مارکیٹنگ ہو نہیں رہی ہوتی آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں تو کیا آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے میں پھر وہی مثال دوں گا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو روزانہ انڈا کھاتے ہیں خرید کے لیکن انڈا ایک بیچنے کی سکت بھی نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے میں وہ سکل ہی نہیں ہے سوچ ہی نہیں ہے ہم صرف کھاتے ہیں بیچ نہیں سکتے خرید سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے تو پھر ملک بھی تو ایسے ہی ہوگا نا ہمارے سے ملک بنایا تو جب چوبیس کروڑ عمام صرف خرید سکتی ہے بیچ کچھ نہیں سکتی تو ایکسپورٹ کہاں سے ہوگی ہوگی ایکسپورٹ نیچر میں بیچنا ہے یعنی صرف خرید کے کھانا ہے تو چاہے کردے لے کے کھائیں چاہے جیسے مرضی ہو پھر ہم نے صرف کھانا ہی ہے تو ان لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب کچھ اپنی مارکیٹنگ سکل جو ہیں وہ بڑھائیں ان کو اجاگر کریں اور چیزیں بیچنا سیکھیں اگر نہیں بیچ سکتے تو میرے پاس ٹریننگ لینے آ جائیں میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے ڈور ٹوڈور فیزیکل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے کیسے چیزیں بیچنی ہیں کیا میں کوئی ایم بی اے تو نہیں ہوں میں کوئی مارکیٹنگ کا گریجویٹ تو نہیں ہوں میں تو پیور میڈیکل سائنسز کا گریجویٹ ہوں میں اگر کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے میرے پاس لوگ ایم بی آتے ہیں ڈگرییں لے کے پھر رہے ہیں ہمیں کوئی چھوٹی موٹی جوب دے دیں بھر تمہارا کام مارکیٹنگ کا ہے بہترین ڈگری ہے تمہارے پاس کیوں نہیں بیچتے اپنی ڈگری کے مطابق جو تم نے سیکھا وہ ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے اگر نہیں کرو گے تو اسی طرح دھکے کھاؤ گے جو کھا رہے ہیں اب زیتون کا تیل آپ ہمارے سے تھوڑی مقدار میں بھی لے لیں ہم اتنا ماجن آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ اس سے اپنا چولہ جلا سکتے ہیں اپنے گھر کی روٹی روزی پوری کر سکتے ہیں لیکن گھر سے نکلیں تو سہی بستر سے اٹھیں تو سہی اگر ادھر بیٹھ کے ٹک ٹاک سے کریں گے تو پھر کسی کو کیا پتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ایسے تو خدا بھی آپ کی مدد نہیں کرتا جب تک آپ کو ہمت نہیں کرتے وہ کیا علامہ اقبال کا شیر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی ہی حالت کے بدلنے کا تو آپ سوئے پڑے ہیں تو کیسے حالت بدلی خدا کیوں آپ پہ مربان ہوگا مسئلہ تو یہ کہ ساری قوم جو ہے وہ طویز گنڈے اور وظیفوں پہ چال رہی ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مدینے میں جا کے دفن ہو اور اس دفن ہونے میں اس کی بخشش ہو جائے باقی پوری زندگی کوئی ایک بھی کام پوزٹیو نہیں کرنا یعنی صرف اس کا اڈوانٹی لینا ہے کہ ہم دفن وہاں ہو جائے چاہے حرام کے پیسے سے ٹکٹ لے کے وہاں پہنچیں اور وہاں دفن ہو جائے اور ہم جناب جب اٹھیں گے تو ہم جنت میں سے ایسے نہیں ہوتا بھائی خدا آپ کو کیوں بخشے گا جب آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا چاہتا ہے آپ کے کرتود تو دیکھیں آپ نے ایسی قوم کو خدا جنت میں بھیجے گا تاکہ وہاں پہ بجائے پہ کرپچن شروع کر دے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو صحیح آپ کر کے آ رہے ہیں کوئی ایک نمبر کام آپ بتا دیں کوئی چند بندے ہی اکٹھے ہو کے بتا دیں جنہوں زندگی میں کوئی ملک کے لیے کوئی کام کیا ہو اپنے لیے تو ہر بندہ کر رہا ہے ملک کے لیے بتائیں مجھے چوبیس کروڑ عوام میں سے چند سو کے علاوہ باقی بتائیں آپ نے کیا کیا ہے آپ نے مخلوق کے لیے کیا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے روزے رکھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں بیمانی بھی کر رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں ڈانس بھی ہو رہا ہے میڈیا کیا کر رہے ہیں میڈیا پاکستان کا میڈیا بہت ترین قسم کے کنجر پیدا کر رہا ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک ایک ڈیٹڈ فٹ والے داڑی رکھی ہویا اور ڈانس کر رہے ہیں اور مرسیکل جیتنے کے لیے ٹھمکے لگا رہے ہیں بھئی چلو اگر ایسا کرنا ہی تھا تو اپنا ہلیا ہی بدل لیتے داڑی کٹوا دیتے پیچھے پونی رکھتے ایک بندہ ایزا ڈالتے کچھ ہاتھ میں چینشن ڈالتے تو کرتے تو میں مان جاتا بھئی ٹھیک ہے پدائشی ایسا ہے داڑی رکھی ہویا اور ڈانس کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں آپ ٹی وی پہ بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ کیا کس طرح کے شو چل رہے ہیں اس طرح کی قوم جو ہے وہ اٹھے گی اور وہ کشمیر فتح کرے گی لاہور ادھر ٹھمکے لگا کے آ جائیں گے اور وہ آپ کمار دیں گے چلیں خیر میں تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گیا ہوں تو زیتون کا تیل بیچنا انتہائی آسان کام ہے تیل ہر گھر کی ضرورت ہے صبح دوپیر شام تین دفعہ استعمال ہوتا ہے اس کی مارکٹنگ سیکھیں تھوڑے سے سرمایے سے مورسائکل تقریبا ہر بندے کے پاس ہے موبائل ہر بندے کے پاس اور نہیں تو اپنی گلی میں بیچتے ہیں روزانہ آپ کی گلی میں بھی چالیس پچاس کیجی اگر سو گھر ہیں تو چالیس پچاس کیجی ڈیلی تیل لگ رہا ہے کیونکہ ایک ہنڈیہ میں ڈیڑھ سو سے دو سو ایمل تیل ڈلتا ہے تو ایک لٹر ایک گھر میں کئی گھر میں افراد زیادہ ہیں تو روزانہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور سینکڑوں گھا رہا ہے تو سینکڑوں لٹر استعمال ہو رہا ہے ادھر جا کے آپ ان کو اپروچ کریں کہ جناب یہ آئل ہے بڑھا اچھا ہے تو کھانے والی تو مجود ہیں ضروری ملیشیا کا کھانا ہے اپنے ملک کا کیوں نہیں کھا رہے کیا تکلیف ہے چلیں خیال اچھا اگلا جو ہے وہ اس سے بھی آسان کام ہے کیونکہ انسانی جو خوراک ہے اس میں تو نخرے بھی شامل ہوتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کھاتے ہمارے بچے یہ ٹیسٹ ان کے لیے پسان نہیں جانور بچارہ تو نخرے نہیں کرتا زیتون کی کھل بیچنا شروع کرتے ہیں زیتون کی کھل اتنی مفید ہے کہ میں نے یہ بھی گرنٹی دیا ہے کہ اگر دودھ نہ بڑے تو پیسے واپس اگر دودھ گاڑا نہ ہو تو پیسے واپس اگر کھائے نہ تو کھل واپس تو اور کیا چاہیے اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے گرنٹی دیا ہے اس سے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا زیتون کی قسم تو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا پھر ٹی ایم آر آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو چوبیس فیصد ایریے پہ آپ کی فارڈر کلٹیویٹ ہوتا تھا چارہ اب وہ چارہ جو ہے کم ہوتے ہوتے صرف چھے پرسنٹ ایریہ رہ گیا ہے اگلے تین چار سالوں میں یہ دو پرسنٹ پہ آ جانا ہے جب ایریہ ہی نہیں ہوگا تو چارہ کھاں کاشت ہوگا کسی کو فکر نہیں ہے کہ دودھ کھاں سے آئے گا گوشت کھاں سے آئے گا اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹی ایم آر پہ شفٹ ہو جائیں ٹی ایم آر کیا ہے خوشت چارہ ہے ایک وقت آتا ہے کہ چارے کی بوتات ہوتی ہے دوسری وقت آتا ہے تو چارہ ملتا نہیں ہے اب بھی اگلے مہینے چارہ نہیں ملنا کیونکہ برسیم ختم ہو جائے گی مکہ یہ ابھی آئی نہیں ہوگی جانوروں کا دودھ نیچے آ جائے گا دودھ ملے گا ہی نہیں پھر وہ آرٹیفیشل طریقے سے بنا ہوا نکلی دودھ آ پیئیں گے بیمار بھی ہوں کے ساتھ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ٹی ایم آر لے کے ہم نے لوسن کو ڈرائی کیا گیا اس کا پاورڈر بنا کے اس میں باقی جو ونڈے کے عیضہ ہیں جیسے مکہی ہے کھل زیتون ہے یہ ساری پیس کے اس میں ٹالی ہیں اور اس کی گولیاں بنا دی ہیں سستہ ہے اس سے سستہ تو ممکن ہی نہیں ہے یعنی پچیس سو روپے کا چالیس کلو کا بیگ مجھے کوئی پورے پاکستان میں لے کے تو دکھائے اپنے جانور کو ڈالیں کیا مسئلہ ہے مسئلہ صرف ایک کا ہے اکل کا کہ نہیں بھئی میرے دادا نے یہ ڈالی تھی میں یہ ڈالوں گا پھئی دادا بھی بھوکھا مرا تھا تم بھی بھوکھیں مرو بھئی انویشن کا دور ہے تیکنولوجی کا دور ہے اپنے آپ کو شفٹ کریں نئی چیزوں پہ نئی تیکنولوجی پہ لیکن ہم پرانی تیکنولوجی پہ بیٹھے گئے اس سے آگے آ جائیں جی اور تھوڑے خوشک سبزیاں خوشک فروٹ ضائع ہو جاتے ہیں سکسٹری پرسنٹ جس ملک کی کراپ ضائع ہو جائے وہ ملک اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہوگا فلپین کا مینگو سلائس کھٹا ترین بد ضائقہ آٹھ ہزار آٹھ سو روپے کلو بھک رہا ہے پوری دنیا میں امریکہ میں بھی بھک رہا ہے آپ کا چونسہ دنیا کا بہترین ضائقہ دار آم ہے اور ضائع ہو رہا ہے اب میں نے اس پہ کام شروع کیا ہے آپ خود کھائیں گے تو لوگ کھائیں گے خود ٹوفیاں کھا رہے ہیں گندی مندی یعنی ویسٹ سے بنائی جاتی ہیں یہ ٹوفیاں جو نیسلے کا دودھ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے تو وہ ٹوفی میں ڈالتے ہیں آپ جا کے دیکھیں تو صحیح ان کے کنٹریکٹر کون ہے سارے ٹوفیاں برانے والے ہیں تو وہاں سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ آپ خود بھی کھا رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں یہ جو چوکلٹ پاکستان میں اویلبل ہیں یہ جا کے دیکھیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ فیکٹریوں کے ویسٹ سے بن رہے ہیں اگر یقین نہیں آتا تو مجھے ساتھ لیتے لیں میں آپ کو دکھاؤں گا جو جوس آپ بچوں کو پلا رہے ہیں یا کہ سرگودہ میں دیکھیں تو صحیح تقریباً چھے فیکٹریوں وہ امرود وہ کینو وہ عام جو پھینک دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جی کارگل برین کارگل کا مطلب یہ ہے کہ جو مفت میں ملے جو سڑکوں پڑا ہوئے اس کو وہ جوس نکال کے آپ کو پیک کر کے دیکھیں اور اس میں بھی صرف آٹھ پرسنٹ یہ پلپ ہوتا ہے باقی بنویں پرسنٹ اس میں کیمیکلز دیں اور پانی ہیں میں نے اس پہ پہ یہ کیا ہے کہ اب میں پلپ دوں گا پیک کرنے کے لیے پیک کر کے پلپ آپ کو دوں گا جس میں سو فیصد جوس ہو آپ ٹیسٹ کر کے تو دیکھیں گا اب ملک یہ پورا سال ملے گی سٹرابری ملک یہ جب آپ کو دل کرے پی سکتے ہیں سردیوں میں نہیں گرمیوں میں نہیں بہار میں نہیں پورا سال کیونکہ ہم نے اس کو بھی ڈرائی کر لیا ہے سٹرابری کو سٹرابری اور دودھ مکس کریں چکر دیں اور خالص سو فیصد اورگینک پی لیں جب ہم یہ کر رہے ہی نہیں ہیں اپنی آتیں نہیں چھوڑنی تو پھر بیمار ہی رہنا ہے نا کیٹو واتے کی مثال لے لیں میں نے جن جن لوگوں کو دیا ہے وہ سارے ان کی شگر کنٹرول ہوگی میں خود بھی وہی استعمال کرتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں ففٹی نائن ہیئر کو ہو کے تو پورا دن میں کام کرتا ہوں میں تھکتا ہی نہیں ہوں باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ شگر والے وہ سارے لیٹے ہوئے ہیں اور میں بھاگ رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ میں تینوں ٹائم کیٹو روٹی کھاتا ہوں میری شگر نورمل رہتی ہے اب اگر آپ اپنی جان کے ہی دشمن ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ اوورال یہ شپ ہونے ہی پڑنا ہے جتنی عبادی اس ملک کی ہو چکی ہے اگلے یعنی ہر سال تقریباً ایک کروڑ بندہ ایڈ ہو رہا ہے تیس کروڑ دوزار تیس تک ہو جائیں گے اس کی خوراک کہاں گندم کیا اتنی پیدا کر پائیں گے اس جگہ سے دیفینیٹلی آپ کو جوار پہ شفٹ ہونا پڑے گا کیونکہ جوار اس وقت پیدا ہوتی ہے جب گندم نہیں ہوتی زمین خالی ہوتی ہے اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی بہت کم پانی چاہیے یعنی جتنا گندم کو پانی چاہیے اس چوتھا حصہ بھی نہیں چاہیے جوار کو تو وہ بھی اتنی ہی پاورفل گرین ہے جتنا کہ گندم ہے تو اس پہ شفٹ ہونا پڑے گا نہیں تو اتنی بڑی فوج کو اتنی بڑی عوام کو کون فیڈ کر پائے گا کوئی بھی نہیں تو اس لیے اپنے آپ کو بہتر کریں سوچ بہتر کریں ملک بہتر ہو جائے گا اگلا اس یہ بھی ایک کاروبار ہے کیٹو آٹے کا آپ ہمارے سے لے کے اس کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو ہم اگلا کاروبار بتاتے ہیں کہ اگلا کیا ہو سکتا ہے اگر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ سمایہ لگا کے بسہ میں سونا چاہتے ہیں اگر وہ ایسی طبیعت رکھتے ہیں تو پھر وہ چلیں لیٹے لیٹے اسے ہی کچھ کام تو کریں ہم نے بکری پال سکیم شروع کی ہوئی ہے پانچ بکرییں دیں دس لے لیں سال بعد کھانا بھی ہماری طرف سے لیبر بھی ہماری طرف سے پانی بھی ہماری طرف سے بجلی بھی ہماری طرف سے شیڈ بھی ہماری طرف سے کام ہے تو میرے پاس کیونکہ یہ فسیلٹی مجود ہے تو آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک سال میں ڈبل کوئی بینک کوئی قومی بجت کچھ نہیں کوئی کاروبار نہیں دیتا جتنا کہ ہم دے وہ بھی آپ کو لیٹے لیٹے لیکن صرف کام کرنا ہے اسی طریقے سے ہم نے میں نے اپنے میرے پاس پچیس اکڑ زمین ہے میں نے اس پر لوسن لگا دیا یہ آپ بھی کر سکتے ہیں اس طرح ان کراپس پہ کریں ٹریڈیشنل کراپس سے بجت نہیں ہوتی لوسن لگائیں نو سال نو نو سال چلتا ہے وہ ایک دفعہ لگانے سے میں اس کو کارڈ کے خوش کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اگلے چند مہینے میں شارٹج ہونے والی چارے کی لوسن ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے ڈیری فارمر کی ضرورت ہے تو اس پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ نہ بیچ سکیں تو مجھے بیچ دیں میں آگے باہر بھیج دوں گا میرا تو نیٹورک ہے اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو دیگر کئی جیسے پھل ہے خوشک سیب خوشک کیلہ خوشک پیاز دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر خوشک پیاز کا انڈیا ہے چلیں ان کے جو بھی حالات بنیں مودی نے پنجاب کو کیونکہ کسانوں نے دھرنا دیا تھا نا اس کے خلاف تو اس نے پیاز کی ایکسپورٹ پر پبندی لگا دی پورا دنیا کا میدان خالی پڑے آپ ڈرائی کر کے بیچنا چروع کر دیں ہمارے اپنی ہی اداروں کی خپت جو پکستان میں سرکاری اداروں کی خپت پانچ سو ٹن کے قریب ہے پیاز کی جس میں ایک بڑا ادارہ ہے جو تین سو دس ٹن تو وہ اکیلہ ہی کھا جاتا ہے تو آپ اپنے ہی ملک کی خپت پوری کرنی شروع کر دیں بہترین نفع ہے ایک وقت آتا ہے کہ پیاز پچیس روپے کلو ہوتا ہے آج کل وہی پیاز دھائی سو سے تین سو روپے کلو بک رہا ہے تو کیا پچیس والا اب دھائی س تین سو میں بکے گا تو نفع نہیں ہے یہ اکل ایک گانہ ہے انڈیا کا کہ وہ اکل کہاں سے لاؤں تیرے سر میں جسے بساؤں کہ بات ساتھ تجھے سمجھ نہ آئے کوئی بر آپ کو اگر ڈیلرشپ لینی ہے کاروبار کرنا ہے یا ہمارے ساتھ آپ مل کے چلنا چاہتے ہیں تو میرا ساتھ دیں آئیں میں آپ کو کرواتا ہوں سکھاتا ہوں کریں تو صحیح میں جو بھی کر رہا ہوں کوئی کر کے تو دکھائے ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے میں ٹائم نہیں دے پاتا آپ لوگ گلے شکوے اپنی جگہ کے میرا فون اٹینڈ نہیں ہوتا لیکن کوئی میری جگہ پہ آکے کر کے تو دکھائے اٹینڈ جس بندے کے ساڑھے چھے ہزار واتس ایپ میسج روزانہ آتے ہوں ان کو دیکھنا کسی کے لیے ممکن ہے مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں جلدہ کتنے میسج ان کو کس کو ریڈ کروں اور نہ کروں اسی لیے میں نے ڈیسیبل لوگوں کو چانس دیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے صرف میرا فون سنیں اور میں ان کو ایک معقول رقم دے دیوں گا تاکہ ان کا روٹی روزی چل جائے اور شام کو وہ لسٹ بنا کے جو چیدہ چیدہ فون ہو وہ میرے تک پہنچائیں اور میں ان کے جواب دوں کیونکہ سب کے جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے اور میرے اسسٹنٹ جو ہیں وہ اس ابھی اتنے ٹرینڈ نہیں ہوئے کہ وہ سب کے ٹو دی پوائنٹ جواب دے پائیں تو وہ ٹرینڈ ہی تو کر رہا ہوں سٹاف کو اور کر کیا رہا ہوں لوگوں کو ٹرینڈ کر رہا ہوں بھی یہ کر لیں کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے روٹی روزی کی تلاش ہے اور اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کیا یہ کام میں خود نہیں کر سکتا میرے پاس ایک اچھی بڑی فیکٹری ہے جس میں اینیمل فیڈ تیار ہوتی ہے کیا میں وہاں پہ ایک بہت بڑا آئل ایک سریکشن پلانٹ نہیں لگا سکتا اور سارا کارو بار جب بیج میرے پاس ہے مشین میرے پاس ہے تری فیس کنیکشن میرے پاس ہے بہت بڑا ہاتھا میرے پاس ہے لیبر آل ریڈی چال رہی ہے تو میں یہ خود کام نہیں کر سکتا آپ کو دینے کیا ضرورت تھی میں آپ کو اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ میں نے تو دو روٹییں کھانی ہیں بس باقی ساری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں لیکن آپ اٹھنے کو تیار نہیں یہ جو بیکاری پروگرام بیکاری کہہ رہا ہوں احساس پروگرام یہ آپ کو اٹھنے نہیں دے گا یہ بیکاری بنا کر چھوڑے گا روزانہ مجھے دس میں سے جاتے ہیں احساس پروگرام میں ریجسٹر ہو جائیں بھئی احساس پروگرام آپ کو دس بارہ یا پندرہ ہزار پید دے بھی دے گا تو اس سے کون سا کربار ہوگا اگر چلیں وہ لے کے تو آپ اگلے مہینے یہی میرے ساتھ مل کے کوئی تھوڑا سا کاروبار کریں اور اٹھنا شروع کر دیں یہ تو ایک پاؤسٹر سنکنگ ہے اگر اس کا آٹا لے کے کھا جانا ہے تو پھر تو ختم ہو جائے گا پھر اگلے مہینے پھر مانگیں گے تو کچھ سوچیں اب مجھے اجازت دیں اللہ آپ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں